ہمسہ شہباز کی کل ہائی کورٹ میں پیشی ہے ممکنہ گرفتاری کا معاملہ ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے فول پروف سیکیورٹی کے حکمات بھی جاری کر دیا گئے ہیں جبکہ ہائی کورٹ مال روڈ نیب آفیس کے باہر پولیس تینات ہوگی گھنبیر صورتحال کے باعث سیکیورٹی ہیلکاروں کو الرٹ رینے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں فاروق احمد بودلا سے جان لیتے ہیں فاروق احمد بودلا بتائیے نوید نظامیں جیسا کہ ہمزہ شہباز کی لاہور میں ہائی کورٹ پیشی ہے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو گزشتہ جو تجربات ہوئے ہیں مارڈل تاؤن میں جب نیب کی ٹیم ان کی رہائش گیا پر ان کی گرفتاری کے لیے پہنچی تو کارکنان کے جانب سے اور سیکیورٹی ایلکاروں کے جانب سے جو ہے مزامت کا سامنا کرنا پڑا تھا نیب ٹین کو تو اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تمام تر جو گھمبیر صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے سیکیورٹی ایداروں کو اور ایلکاروں کو الارٹرینر کی ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قسم کا امن آمان میں جو نقص دالنے کا جو کسی قسم کا ناخشکوہ اور واقعہ پیش نہ آئے اور اس حوالے سے پولیس کی بھاری نفری کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ مال روڈ اور نیب آفیس سمیت دیگر جو اہم مقامات ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی جائے گی اور مطلقہ افران کو بھی ادایت کی گئی ہے کہ تمام سیکیورٹی ایلکاروں کو بھی مناسب جو ہے ادایت جاری کریں کہ وہ امن آمان کے برقرار رکھنے میں اپنا الٹ رہی اور اپنا اہم کردار ادا کریں اور کسی قسم کا ناخشکوہ اور واقعہ نہ پیش آئے جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں مسلم نون کے ان کو بھی چینلائز رکھنے کے لیے اور پور امن رہنے کے لیے بھی تمام طرح حالات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے فارم گودنا یقیناً ایک بڑی گرفتاری ہے جس کی بڑی تیاری بھی کی جائے گی ہائی کورٹ مال روڈ اور نیب آفیس کے اطراف میں بتائیے کہ جو آنے اور جانے والے راستے ہیں انہیں بند بھی کیا جا سکتا ہے جساں عمومی طور پر کنٹینر لگا کے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ خاص و عام کو جانے کی اجازت نہ ہو جی بلکل جیسا کہ احساب عدالت میں بھی اگر کسی بڑی سیاسی شکتیت کو پیشی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے عدالت میں تو اس موقع پر بھی سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر روڈ کو چوک کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے متوازل راستے بھی کھولے جاتی ہے ٹریفک وارڈنز کو ہدایت کی جاری کی جاتی ہے کہ شہریوں کی آسانی کے لیے متوازل راستے بنائیں اور ان کی ٹریفک کے لیے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تاریخ مناسب اقدامات کریں اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ محکم داخلہ پنجاب کی جانے سے ٹریفک حکام کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ اگر سیکیورٹی کے پیش نظر اگر ٹریفک روڈ بلوک کیا جاتے ہیں اور اس سے متصل راستے اگر بند ہوتے ہیں تو وہاں پر شہریوں کا گزنا محال ہو جائے گا اس حوالے سے اس ٹریفک جو لاہور کی ٹریفک ہے اس کے حکام کو بھی اہم ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ بھی ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے حوالے سے بھی مناسب اپنا لائے عمل اختیار کریں تاکہ شہریوں کو گزرنے اور سفر کرنے میں کوئی طرقت کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پھول پھول انتظامات مزید اس وارے میں بھی جانیں گے آپ سے حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری نیب نے حکمت عملی تیار کر لی ہے نیب کی آٹھ رکنی ٹیم کل ہائی کورٹ میں موجود رہے گی ذرائع کے مطابق کل عدالت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درامت کیا جائے گا اسی پر مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا سے حسن رضا بتائے گا نیب کل بھی ریڈی رہے گی گرفتاری کے لیے جو بھی حمزہ شہباز کی گرفتاری کا معاملہ ہے اس پر نیب نے جو حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے لوہر ہائی کورٹ کی جانے سے زمانت ملصوب ہونے پر جس طرح بھی جو بھی اگر ہائی کورٹ کی جانے سے کمات دی جاتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو فوری گرفتار کر لیا جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے نیب کی آٹھ اپنی ٹیم جو ہے وہ کل ہائی کورٹ میں موجود رہے گی اور اسی طرح جو ہے چار اپنی ٹیم جو ہے ان کے بلکل قریب جو ہے وہ موجود رہے گی اور فوری طور پر دعاتی حکم کے بعد جو ہے ان کے کارکتے بھی جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ محاصرہ کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نیب نے ممکنہ حالات کے پیشے نظر جو ہے پولیس سے بھی مدد طلب کی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ باقی نیب جو رینجل ہے اس میں کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں اور نیب حقام کا یہ کہنا ہے نیب کے پاس جو ہے حمزہ شباق کے خلاب تھوز شواہد موجود ہیں اور تھوز شواہد کے بنیاد پر جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور تھوز شواہد کی بنیاد پر ہمزہ شباق کی گرفتاری عمل میں لائے جانی تھی لیکن عدالت کی جانب سے روپ دیا گیا لیکن نیب ذرا یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے جب عدالت حکم دے گی تو فوری طور پر انہیں گرفتار کیا جائے گا کسی بھی سورج جو ہے یہ تمام ملزمان جیسے سب ملزمان برابر ہیں اور نیب ہمیشہ قانون اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو عدالت کی اقامات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرتی ہے نیب کی تاریخ ہے کبھی بھی نیب میں جی ہے نہ تو قانون کو بالا اعتاصل کے ہوئے کوئی اقدامات کیا ہے نہ ہی کسی کو ذاتی بسند اور نفسن کی بنیاد پر کیا ہے نیب نے ہمیشہ جو بھی اقدام کیا ہے وہ قانون اور قانون اور ریاست کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اور عدالتی اقامات کو خاص طور پر مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیا ہے گزرشتہ روز بھی اگر آپ دیکھیں تو نیب جب دائی تھی تو ان کے پاس سپرنگ کورٹ پاکستان کے وہ اقامات تھے جو کہ جسے سبب شیخ صاحب نے دیئے تھے اور الگ کیس تھا اس کیس پر وہ انگلیمنٹ ہو سکتے ہیں قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب میں ہمد نظر شباب کی گرفتاری کے لئے گئے گزرشتہ روز جمعے والے دن بھی وہاں پر گئے تھے لیکن گرفتاری میں نہ لائی جاتی اور کل عدالتی اقامات پر وہ نیب کی ٹیم کو واپس جانا پڑا اگر نیب عدالت اقامات نہ جاتی اور عدالت کی کیس نہ جاتا تو کل شاید نیب گرفتار ہمد نظر شباب کو آسورت گرفتار کرتی کیونکہ نیب کی جو انٹیلیجنس رنگ ہے جو دیگر رنگ ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ قوانین کو مد نظر رکھتے اقامات کرتی ٹھیک ہے حسن یہ بھی بتائے گا کہ کب تک پیشی متوقع ہے کل حمزہ شہباز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں کہ حمزہ شباب شریف کی گرفتاری نیب نے حکمت عملی تیار کر لی ہے نیب کی آٹھ اپنی ٹیم کل ہائی کورٹ میں موجود رہے گی جبکہ کل عدالت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درامت کیا جائے گا حسن رضا ابھی ہم بات کر رہے تھے اور آپ بھی بتا رہے تھے کہ پہلے دو دفعہ نیب جب وہاں پہ پہ پہنچی حمزہ شہباز کے گھر تو ان کو مضامت کا سامنا کرنا پڑا کل پیشی ہے اور حتمی طور پر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر اگر وہ کل پھر گھر سے باہر نہیں نکلتے تو کیا ان کے گھر جا کے گرفتاری ممکن ہو سکے گی دیکھیں نیب دیکھیں نیب اس میں صرف جو ہے وہ عدالتی حکم کو ہی دیکھے گی عدالتی استعمال کو ہی مدنظر رکھے جائیں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیب کی جانے سے جی حکمت ایمی مرتب کی گئی ہے اس کے مطابق وہ نائیٹی ایک پلوک مولت ان کے گھر کے باہر موجود نہیں ہوں گے بلکہ جو ہے خاص طور پر ساتھ روپی ساتھ سیاہ روپی تین جو ہے وہ ہی قوزیں موجود ہوگی اور عدالتی استعمال کو مدنظر رکھے ودامات کرے گے اور عدالت جو بھی حکم دے گی میں اس کو منعان اس کو عمل درامت کرے گی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی احکامات تھے گرفتاری کے پہلی دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا گیا دوسری مرتبہ پھر مضامت کا سامنا کرنا پڑا پھر وقت درکار ہوا پھر وقت دیا گیا احکامات تو دونوں مرتبہ تھے لیکن اب اگر احکامات ہونے کے باوجود پھر کل گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ نئے آرڈر پاس کیا جائے اور گھر سے گرفتار کیا جائے دیکھیں نیب کنیب ہمیشہ جو ہے وہ عدالت کے احکامات کو مدنظر رکھے ودامات کرتی ہے آپ نے دیکھا اور خاص طور پر لہور نیوز کے جو بھی ناظرین ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ نیب کل جب پہنچی تھی تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے اقدامات پہ پہنچی تھی اور تمام اقدامات کیے تھے لیکن آرکل بھی جو وہ پہنچے تھے تو نیب کے مکمل حکمت عملی موجود تھی اور کسٹو بھی موجود تھی لیکن آرکل اگر وہ جاتے ہیں تو وہ تمام صرف وہی صورت سے آر دیکھیں گے جو عدالتی حکم ہوگا عدالتی حکم پر اکلیمنٹیشن ہوگی اور نیب کے پاس ٹھیک ہے جو عدالتی حکم ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا اور گرفتاری عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ محمد حسن رضا اور پاروح قیمت بودلہ تفشلات سے آگاہ کرنے کے لیے